مجھے بھلا وجہ امبیرس ہو رہا ہے مجھے بھابی کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا لیکن مجھے لگا ہے اس کی بات کا برا دیکھ وہ نہیں جانتی کہ تو میرا کتنا اچھا دوست ہے اور تو نے ہر مشکل وقت میرا ساتھ دیا ہے وہ جانتی ہیں اس لئے تو انہوں نے ایسا بولا ہے یار وہ سمجھتی ہے کہ میری ساری خامیوں کی وجہ میرے دوست ہیں جو مجھے غلط راستوں پہ لے کے چل رہا ہے یار تو بلا وجہ وضاحتیں دے رہا ہے مجھے سچ کہوں تو مجھے رابی کی بات بہت اچھی لگی مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ تمہارے بارے میں اس حد تک سوچنے لگی ہے کہ تمہاری خامیوں کی وجہ کون لوگ تھے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تو سچ کہہ رہا ہے یار رابی واقعی میں بہت اچھی ہے پہلے میں سمجھتا تھا شاید اس نے یہ شادی سبدستی کی ہے لیکن لیکن آپ کو مجھ سے محبت کرنے لگی ہے یار تو پھر بس میری نرازگی کی فکر چھوڑ اپنی لائف انجھوائے گا اب تو میری یہی خواہش ہے کہ میں اس کی ساری خواہشات بوری کروں تو دیکھ رہا یار اتنے مشکل حالات ہیں وہ میرا ساتھ دیری ہے مجھ سے محبت کر رہی ہے تو میرا بھی فرض ہے کہ میں اس کی ساری خوشیوں خیال لکھوں اس کے سارے خواہ کو پورا کروں جو وہ دیکھ رہی ہے تمہارے حالات اتنے بھی بورے نہیں ہیں اور اب تو ماشاءاللہ تمہاری جوب بھی بہت اچھی جا رہی ہے کہ جو رابی تمہارے ساتھ نہ رہ سکے لیکن جو میں کر سکا اس کے لئے ضرور کروں گا چل اللہ بیس بہت بھوک لگیے چل کچھ ہاتھیں آجائیں یہ غصہ مت کرو رابی یہ کمانت ہے تمہاری میرے پاس بس بولو دھانی کل شام تک کا وقت ہے تمہارے پاس کہا ملنا ہے مجھے میسیج کر دینا پرنا بہت پشتا ہوں بھی تم رابی آپ کہاں گم ہو میرے کہاں گم ہو کیوں نہیں گم ہو سکتی میرا بھائی ہے اتنا ہینڈسوم اس پہ گم ہوا جا سکتا ہے اور ویسے بھی آج کل تو وہ خوش بھی بہت ہے جے وہ واقعی بہت خوش ہے اور تم کیا بات ہے تم کچھ پریشان ہو کل تم دونوں گھومنے گئے اور اتنی جلدی واپس بھی آگئے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بس میری طبیت خراب ہو گئی تھی اس لئے جلدی آگئے دیکھو رابی اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو آپ بھی کہنا کریں سب ٹھیک ہے یقین کرے میرا اچھا خوش رہو میں چائے بنانے جا رہی تھی پیوگی نہیں میں بنا دیتی ہوں ممی میں آپ کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیتا ہوں یہ تو جانتی ہے نا میں جب بھی اس کے پاس آتا ہوں وہ میری انسلٹ کر کے مجھے واپس بھیج دیتی ہے بیٹا وہ انسلٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہے میری بات نا ماننا کیا میری انسلٹ نہیں ہے میں اس کا پوئنٹ او فیو سمجھتی ہوں تم روز وہاں جا کر رد ہونے کے بعد بھی اس کے پوئنٹ او فیو کو نہیں سمجھ رہے وہ تم مجھے سرہ سر خالت سمجھتی ہے اور جھتی ہے میں اس بات کا اطراف بھی کرلوں بیٹا سچ بولنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ سچ نہیں ہے یہی تو تمہارا مسئلہ ہے ایک سچ کو چھپانے کے لیے تم سو چھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوتے ہو آپ کو یہی لگتا ہے نا کہ رابی سے میں نے اپنی اور یوسرا کی شادی کو خفیہ رکھا ہوا تھا وہ سب جانتی تھی وہ کچھ نہیں جانتی تھی اسے تو میں نے بتایا ہے امی وہ ایک نمبر کی مکار اور جھوٹی لڑکی ہے اس نے آپ کو اپنی باتوں کے جال میں فسایا اور اپس گئی بولی سی ہے نا اچھا جو بھی ہے وہ مکار ہے چلاک ہے جیسی بھی اچھی ہے مجھے سے کوئی حرض نہیں ہے لیکن تم آئندہ مجھ سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے کتنی معصوم کتنی بھولی ہیں نیرد کرد کی سازدشوں کو بھی نہیں پہچان بہتی شیاسر جی آپا چکے چھگڑا ہوا ہے تم دونوں میں نہیں آپا کیوں رابی نے کچھ کہا ہے آپ کو جی وہ کچھ گمسوم اور پریشانسی لگ رہی ہے آپ نے رابی سے وجہ پوچھی اس نے تو مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی اگر رات کو جب تم لوگ جلدی آ گئے تھے نا اس وقت بھی اس کا موٹ ذرا آف ہی لگ رہا تھا اگر رات کی وجہ سے پریشان ہے تو میں اس کی وجہ جانتا ہوں یاسر جب سے تم دونوں کی شادی ہوئی ہے تم اس کو اس کی امی کے گھر نہیں لے گئے آپا میں اسے ایک دو دفعہ پوچھ چکا ہوں وہ کہتی ہے کہ میں یہاں رہوں گی تو امی زیادہ خوش رہوں گی اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی امی سے ناراض ہے مگر میں اس بھی کر رہی ہے شاید ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو اچھا تو مندازے مت لگا جاؤ جا کر اسے پوچھو اور اسے لے جاؤ اس کی امی کے گھر اب آپ پریشان نہ ہوئے میں جا کے بات کرتا ہوں کل چھام تک کا وقت ہے تمہارے پاس کہا ملنا ہے مجھے میسیج کر دینا پر میں بہت پچتا ہوں گی تو موسیقی 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 مجھے لکھتے کے ٹائم مجھے بار بار کیوں فون کرتی رہتی ہے سبکہ اچھی طرح سے جانتی کہ میں اس کی کال اٹھر نہیں کرتا لیکن ہار ہی نہیں مانتی مجھے لکھتے کے لئے مجھے لکھتے کے لئے اتنے دفعہ کال کر چکیوں میں تمہیں ہیلو آواز آرہی ہے میری ہیلو کیا ہو گیا کیا کہہ رہی تھی کیا ہے وہ سکریمینگ کیا کہ میں کیوں کوئی اس کر رہی ہے یہ ممی اگر مجھے یہ جاننا ہوتا تو میں اس کی کال اٹھر کر لیتا مگر میرے تو کوئی بھی انٹرس نہیں ہے بہت معصوم بنتی رہا ہی آپ کے اور آپ کی بہو کے سامنے دیکھنے اس کی معصومت شیس سو کیالکیلیڈ ہے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ یسرا کو سمجھے رہا ہوں کہ گھر واپس آجا ہے کیوں بلا وجہ مجھ سے ایک جھوٹی بات اطراف کرانے پر مجبور کر رہی ہے یہ ہے رابی موسیقی موسیقی